امام حسین علیہ السلام اے میرے مولا ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں آپ کی اولاد کو قتل کریں مجھے اجازت دیں میں اس فوج یزید کو فناخ کر دوں امام حسین نے فرمایا ابباس میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا لوگوں نے خیبر و خندق میں بنی حاشم کی شجاعت دیکھی ہے اب کربلا میں بنی حاشم کا صبر دیکھیں گے ابباس صبر کر جناب ابباس صبر کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے اتنے میں ننے ننے ہاتھ لے کر سکینہ جناب ابباس کے پاس آئی اور کہنے لگی چچا باس تین دن گزر گئے میں نے پانی نہیں پیا میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی اگر اسگر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو جائے گا چچا باس تھوڑا پانی لے آئیں شاید میرا اسگر تھوڑے دن اور زندہ رہ جائے بس یہ کہنا تھا جناب ابباس کی آنکھیں نم ہو گئیں ننی شہزادی کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے اے میرے آقا آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اور نہیں دیکھی جاتی مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں امام نے فرمایا ابباس اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن سینب کے خیمے میں اگر وہ اجازت دے تو پانی لینے چلے جاؤ جناب ابباس بی بی سکینہ کو لے کر جیسے ایک غلام ہوتا ہے امام زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے اور کہا جاؤ میری آقا زادی کہ ان کا غلام آیا ہے بی بی سکینہ جیسے ہی بی بی زینب کو لے کر خیمے سے باہر آتی ہیں جناب ابباس رو کر پکارتے ہیں کہ اے میری آقا زادی مجھے اجازت دو کہ میں نہر سے پانی لے آؤں اور بچوں کو پلاؤں بس یہ کہنا تھا جناب ابباس کو اجازت ملی تو انہوں نے مشک اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے جیسے ہی بنی حاشم کا چاند نہر فراد کی طرف پڑا تو فوج یزید میں کحرام برپا ہو گیا سب کہنے لگے اگر حسین کے خیموں تک پانی پہنچ گیا تو ان سے فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا انہیں روکو جناب ابباس شیر کی طرح وار کرتے ہوئے چیرتے ہوئے سب کو نہر فراد تک آ پہنچے نہر پر قبضہ کیا اور مشک کو بھرنا شروع کیا جناب ابباس پانی بھرتے رہے مشک کو بھر کر علم کو لے کر خیمے کی طرف بڑھنے لگے فوج یزید میں حل چل مچ گئی ہر کوئی کہنے لگا جو قریب جائے گا وہ فننار ہوگا بس دور دور سے تیر چلاو کچھ بھی ہو جائے پانی خیمے تک نہ جائے ہزاروں تیر اچانک جناب ابباس پر چلائے جناب ابباس تیز تیز خیموں کی طرف بھرتنے لگے کچھ بھی ہو جائے بس پانی سکینہ تک پہنچ جائے اتنے میں کسی ظالم نے ابباس کے بازو کا نشانہ لیا جناب ابباس کا ایک بازو کلم ہو گیا جناب ابباس مشک اور علم کو دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا اور جناب ابباس کا دوسرا بازو بھی کلم ہو گیا جناب ابباس مشک اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز جا رہے ہیں اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا اور پھر ایک ظالم نے مشک کا نشانہ لیا اور مشک سے پانی بہنے لگا جناب عباس پہتے پانی کو دیکھ کر نا امید ہو گئے اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے اور عباس گھڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں بی بی زینب نے جب دور سے علم کو گرتے دیکھا تو کہا اے اللہ ایسی قوم بنا جو نبی کا پرچم بلند کرے اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے مولا حسین نے جب علم کو گرتے ہوئے دیکھا دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے اور ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں اتنی دیر میں جناب عباس ارز کرتے ہیں کہ میں نے کوشش تو بہت کی مگر مجھے معاف کرنا میں پانی سکینہ تک نہ پہنچا سکا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاس سے شہید ہوں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے اور اتنے میں جناب عباس اللہ سے جا ملتے ہیں سلام ہو شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار پر علمدار موسیقی موسیقی موسیقی